موسیقی کراچی کے علاقے ڈیفینس میں فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو قتل کرنے سے متعلق کیس میں دو ملزمان کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تحقیقاتی حکام کے مطابق گرفتار افراد میں ملزم کا برادر نسبتی آمر اور ملازم اورنگزیب شامل ہیں ملازم اورنگزیب نے واردات کے بعد ملزم کے گھر پر پہنچنے کے بعد اس کی مدد کی ملازم نے ملزم کی گاڑی سے نمبر پلیٹ اتاری گاڑی پر کپڑا ڈالا اور گاڑی کی چابی چھپائی ملزم جب تک پاکستان میں تھا ملزم اورنگزیب اس سے رابطے میں رہا حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کا برادر نسبتی کلپٹن میں ہی ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہے ملزم واردات کے بعد گھر سے سیدھا پہلے آمر کے ریسٹورنٹ گیا ملزم خورم نصار اور اس کے برادر نسبتی کے درمیان ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی حکام کے مطابق آمر نے بیان دیا کہ خورم نصار نے بتایا کہ اس کا کوئی جھگڑا ہوا ہے اسے فورا ٹکٹ چاہیے لیکن خورم کو ٹکٹ لے کر دینے میں کوئی مدد نہیں کی آمر کا کہنا ہے کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑنے ائرپورٹ گیا تو خورم موجود تھا ملزم اور آمر کی ائرپورٹ پر بھی ملاقات ہوئی تھی حکام کا بتانا ہے کہ آمر اور ملزم خورم کا کارل ریکارڈ ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے ملزم خورم اور آمر دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے ملزم کا برادر نسبتی آمر خود بھی سویڈن کا شہری ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خورم کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے غیر ملکی ائرلائن اور غیر ملکی بینک سے بھی تفصیلات طلب کی ہیں ملزم کے والدین بھی اب اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس ملزم کے برادر نسبتی کے بیان کی تصدیق کر رہی ہے ملزم